سرکاری افسران کو بلیک میل کرنے والے انٹی کرپشن افسران اب ہو جائیں ہوشار ہائی کورٹ کے حکم پر بلیک میل کرنے والے افسران کے خلاف کالوائی کا آغاز ہو چکا ہے سرکل آفیسر انٹی کرپشن گجرہ والا کے خلاف مقدمہ درچ کر لیا گیا ٹی جی انٹی کرپشن نفیز گوہر نے ہائی کورٹ میں رپورٹ پیش کی ہے مزید تفصیلات جانتی ہیں ملک اشرف سے جی ملک اشرف اس حوالے سے آگاہ کیجئے گا ملوث افراد اور انٹی کرپشن کے وہ افسران جو لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں وہ ہوشار ہو جائیں لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر ان کے خلاف تعدیبی کاروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے لاہور ہائی کورٹ کے جسس سید مظاہر علی اکبر نکوی کے حکم پر ڈی جی انٹی کرپشن نفیز گوہر آج عدالت میں پیش ہوئے ہیں اور افسروں کو بلیک میل کرنے والے ایک سرکل افسر جو کہ انٹی کرپشن کے افیسر سے ان کے خلاف مقدمہ درج کرنے اور ان کے خلاف کی گئی تعدیبی کاروائی کے حوالے سے عدالت کو اگاہ کیا ہے اسی حوالے سے ہم بات کریں گے ڈی جی انٹی کرپشن پنجاب نفیز گوہر سے جی اس وقت جو کرپشن کا دور دورہ ہے اور اس حوالے سے وزیراعظم کی سطح پہ حکومتی سطح پہ کافی کافشیں کی جا رہی ہیں انٹی کرپشن میں کیا صورتہ ہے دیکھیں ہمارے پالیسی جو بلکل سیمپل ہے جس نے یہ غلط کام کیا ہے ہم نے نہ صرف یہ کہ اس کے اگنس ڈسرپنری پورسیڈنگ سٹارٹ کی ہیں بلکہ ان کے خلاف ایف آئی آر بھی درج کی ہے تاکہ ایسی ایلیمنٹس کا جو ہے وہ کلہ کماؤں شکریہ یہ تھے ڈی جی انٹی کرپشن جو بتا رہے تھے کہ ان کے خلاف تعدیبی کاروائی کی گئی ہے اور جو ملوث افسر تھا افسرات سے آگاہ کرنے کا بہت شکریہ ملک اشرف